پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو فی عیشت الراضیہ فی جنت عالیہ قطوف حادانیہ کلو وشربو ہنیئن بما اسلفتم فلیہ ملخالیہ پس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا بلند و بالا جنت میں جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے اور آگے اللہ تعالی نے فرمایا کلو وشربو ہنیئن بما اسلفتم فلیہ ملخالیہ ان سے کہا جائے گا کہ تم مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کی ہے اللہ رب العالمین ان آیتوں میں جنت میں جانے والے مومنین کے لیے جو نعمت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے وہ بتا رہا ہے اللہ تعالی نے پیچھلی آیت میں کہا کہ جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگوں سے کہے گا کہ دیکھو دیکھو میرا نام اعمال مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنا نام اعمال ملے گا اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالی اسے بلند و بالا جنت میں داخل کریں گے اس سے کہا جائے گا کلو وشربو جنت کے میوے کھاؤ اور پیو جنت میں جو پھل ہے وہ جھکے ہوئے ہوں گے وہ جب چاہے انہیں کھا سکتا ہے جب چاہے جنت کی نعمتوں سے اپنے آپ کو راحت پہنچا سکتا ہے اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتیں جنت میں اس کے لئے تیار کر رکھی ہے لہذا اللہ رب العالمین ایک مومن کی زندگی جنت میں جہاں سے وہ چاہے گا کھائے گا پیے گا جہاں چاہے گا وہ رہے گا جہاں چاہے گا جن چیزوں سے وہ لطف اٹھانا چاہے گا اللہ رب العالمین اس سے اس کو لطف اہچائے گا انہی چیزوں کا اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں تذکرہ کیا ہے عزیز بھائیوں اور بہنوں کیا میں اور آپ نہیں چاہتے ہم جنت میں داخل ہو کیا ہم نہیں چاہتے ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جن کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ خواہ اور پیو جہاں چاہو مزے سے کھاؤ پیو کیونکہ یہ تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے دنیا میں کیا تھا لہذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اس خواہش میں اس جذبے میں کم از کم نیک اعمال کسرت سے کریں کہ اللہ رب العالمین بھی ہمارا شمار ان لوگوں میں سے کریں آمین ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی سیرت النبی میں پچھلے اپیسوڈ میں میں نے وہ حدیث صحیح بخاری کے آپ کے سامنے رکھی تھی جس میں یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جب نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا کہ ان لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان میں تباہ کر کے تحس نحس کر دے پیس کر رکھ دے دو پہاڑوں کے درمیان میں لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کرو مجھے امید ہے کہ اگر یہ ایمان نہ لائیں تو ان کی اولادیں ایمان لائے گی اور وہ اللہ کی عبادت کرے گی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ جب یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوطی ہوئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غم لاحق ہوا تھا آپ کو جو تکلیف پہنچی تھی تائف والوں کے برتاؤ کی وجہ سے آپ کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا تو اس واقعے کے ہونے کے بعد آپ کا دل تھوڑا سا مضبوط ہوا اور آپ کے دل کو اتمنان ہوا آپ کے غم کے بادل چھڑ گئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے واپس اور مکہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں ٹھہرے جہاں پر ایک عظیم سانحہ رونما ہوا ایک عظیم واقعہ پیش ہوا وہ کیا کہ وہاں سے جنوں کی ایک جماعت گزر رہی تھی ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے کلام کو سنا اور وہ مسلمان ہو گئے جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں سورة الاحقاف اور سورة الجن میں اللہ تعالی نے ذکر کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جن جب وادی نخلا کے پاس سے یہ لوگ گزرے تو ان کا ایک گروہ وہاں پر قرآن کو اس نے سنا قرآن کی تلاوت کو جب اس نے سنا تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے چپ ہو جاؤ اور پھر جب اس کی پوری تلاوت ہو چکی یعنی ان لوگوں نے جب قرآن مکمل سن لیا تو وہ آیتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے قرآن کی ان آیتوں کو جب ان جنہوں نے سن لیا تو وہ اپنی قوم کی طرف عذاب الہی سے ڈرنے والے بن کر کے لوٹے بن کر کے وہ پلٹے یعنی انہوں نے اسلام قبول کیا وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اپنے قوم میں جا کر کہا یا قومانا اے میری قوم ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے حق ہے اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے قرآن مجید یعنی وہ اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں جنات آگے اللہ رب العالمین نے انہی باتوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اللہ کے دعائی کی بات مانو اور ان پر ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہارے دردناک عذاب سے اللہ رب العالمین تمہیں بچا لے گا تو یہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کو سنا تو وہ مسلمان ہو گئے اور اپنی قوم میں جا کر کہ انہوں نے دعوت و تبلیغ کی اسی کا مختصر ذکر اللہ رب العالمین نے سور جن میں قل اوحیہ علیہ انہ استمعن فرم من الجنی میں ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے تو ناظرین یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں